دوسرے ٹی ٹوئنٹی کی پلائنگ الیون پک کی ٹیم سے باہر ہوا دھانسو کھلاری ہلو فرنڈز میں ہوں پردیپ سہگل اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کیڑا کرکٹ آئرلینڈ کے خلاف کھیلی جا رہی تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے پہلے مقابلے کو ٹیم انڈیا نے جیت لیا اور اس سیریز میں ایک شنے کی بڑھت بنا لی لیکن اب باری ہے اس سیریز کے دوسرے مقابلے کی اور اس سیریز کے دوسرے مقابلے کے لیے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ٹیم انڈیا ایک بڑا بدلاو کر سکتی ہے پلائنگ الیون میں کیا ہوگا وہ بدلاو اس کے بارے میں بتائیں گے کونسا کھلاری ٹیم سے باہر جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کونسے کھلاری کی ہوگی ٹیم میں انٹری اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کر لیجئے ایک چھوٹا سا کام کام آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سپورٹس کیڑا کرکٹ کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور لائک کر لینا ہے تاکہ آپ کو کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے تیز اور سب سے پہلے مل سکے تو ہم بات کر رہے تھے دوسرے ٹی ٹی کی پلائنگ الیون پک کی ٹیم سے باہر ہوا دھانسو کھلاری دراصل اس سیریز کے پہلے ٹی 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 میچ میں بارش آ گئی تھی اس کی وجہ سے یہ میچ پورا نہیں ہو پایا اور پھر ڈکورتھ لویس نیم کے حساب سے اس پہلے مقابلے کا فیصلہ ہوا اور بھارتی ٹیم کو اس میچ کا ونر گھوشد کیا گیا بھارتی ٹیم نے دو رنوں سے اس مقابلے کو جیتا اب باری ہے اس سیریز کے دوسرے مقابلے کی اور جو ریپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ٹیم انڈیا پہلے میچ کی پلائنگ الیون میں ایک بڑا بدلاب کر سکتی ہے اور ایک توفانی کھلالی کو پلائنگ الیون سے باہر کر سکتی ہے تو کون ہے یہ کھلالی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کیسی ہو سکتی ہے دوسرے ٹی ٹی میچ کے لیے بھارت کی پلائنگ الیون اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو چلیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اوپننگ جوڑی کی لیکن یہ بھارت کو پہلے ٹی ٹی میچ میں زبردست شروعات ملی تھی رتیم انڈیا کو ٹھیک تھک شروعات دلا دی تھی تو ایسے میں یہ شسوی جیسوال اور رتراج گائے کورڈ ہی اس مقابلے میں آپ کو ٹیم انڈیا کی طرف سے اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے چلیے یہ تو بات ہو گئی اوپننگ جوڑی کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر تیم کی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے ٹی ٹی میچ میں نمبر تین پر تلک ورما بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائے تھے اور پہلی ہی گین پر آؤٹ ہو گئے تھے تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹی میچ میں بھی آپ کو ٹیلک ورما نمبر تین پر دکھائی دے سکتے ہیں حالانکہ اب ان سے اس دوسرے مقابلے میں بڑی پاری کی امید رہے گی اب بات کر لیتے ہیں نمبر چار کے کھلاڑی کی تو نمبر چار پر آپ کو سنجو سامسن کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں پہلے مقابلے میں سنجو سامسن کو بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اس سے پہلے جو دوسرے ٹی ٹی کی خلاف سیریز کھیلی گئی تھی اس میں سنجو سامسن کا پردرشن جو ہے وہ نراشہ جنک رہا تھا تو ایسے میں اس سیریز میں سنجو سامسن کچھ دمدار پاریاں کھیلنا چاہیں گے اور اپنی دعویداری کو مضبوط کرنا چاہیں گے ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنجو سامسن آپ کو نمبر تین پر دکھائی دیں لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا اوپننگ جوڑی پر مجھے لگتا ہے کہ اگر رائٹ ہینڈڈ بلے باز کا وکٹ گرے گا تو ایک رائٹ ہینڈر کو نمبر تین پر بھیجا جائے گا اور اگر ایک لیپٹ ہینڈڈ بلے باز آؤٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک لیپٹ ہینڈڈ بلے باز ہی میدان پر جاتا ہوا دکھائی دے گا جیسے کہ ہمیں پہلے ٹی ٹی ٹونٹی میچ میں دیکھنے کو ملا تھا یہ شسوی جیسوال آؤٹ ہوئے تھے اور نمبر تین پر گئے تھے تلک ورما تو ایسے میں اگر رائٹ ہینڈڈ بلے باز آؤٹ ہوگا تو ایک رائٹ ہینڈڈ بلے باز جائے گا اور ایک لیپٹ ہینڈڈ بلے باز آؤٹ ہوگا تو پھر ایک لیپٹ ہینڈڈ بلے باز آؤٹ ہوگا تو پھر ایک لیپٹی کو بیٹنگ کے لیے بھیجا جائے گا مجھے لگتا یہ رن نیتی رہے گی ٹیم انڈیا کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر پانچ کے کھلاری کی کیونکہ پہلے چار کھلاڑیوں کی بات ہم نے کر لی ہے تو نمبر پانچ پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے شیوام دوبے جی ہاں شیوام دوبے نے آئی پیل میں دمدار پاریاں کھیلی تھی بڑے بڑے ہٹس لگائے تھے اور پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں انہوں نے ایک آور گیند بازی بھی کی تھی تو ایسا میں اس سیریز میں وہ آپ کو بطور آل راؤنڈر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے چلیے یہ تو بات ہو گئی نمبر پانچ تک کے بلے بازوں کی نمبر چھے پر آپ کو دکھائی دیں گے رنگو سنگھ رنگو سنگھ نے آئی پیل دوہزار تیس میں نمبر چھے پر بلے بازی کی اور کئی مقابلوں کو اکیلے اپنے دم پر فنش کیا تھا تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں آپ کو رنگو سنگھ نمبر چھے پر دکھائی دیں گے اس کے بعد باری ہوگی ایک سپن آل راؤنڈر کی اور وہ ہوں گے واشنگٹن سندر واشنگٹن سندر نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں بھی اچھی گیند بازی کی تھی چوٹ سے واپسی کی تھی لیکن بلے بازی کا موقع نہیں ملا تھا تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں بھی آپ کو واشنگٹن سندر جو ہے وہ نمبر ساتھ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نمبر آٹھ پر کھیلیں گے روی بشنوئی روی بشنوئی نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں اچھی گیند بازی کی تھی انہوں نے چار اوور گیند بازی کی اور دو دو آئرش بلے بازوں کا شکار کیا تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی آپ کو روی بشنوی جو ہیں وہ نمبر آٹ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نمبر نو پر دکھیں گے آپ کو پرسد کرشنا یہ کھلالی بھی چوٹ سے واپسی کر رہا ہے اور اس کھلالی نے دمدار گیند بازی کی تھی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں انہوں نے چار اوور میں دو وکٹ چٹکائے تھے اور اپنی گیند بازی سے خوب واہوا ہی بٹو رہی تھی تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھی آپ کو پرسد کرشنا دکھائی دیں گے لیکن اب ہوگی بدلاو کی باری پچھلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ نمبر دس پر عرش دیپ سنگھ کھیلے تھے اور عرش دیپ سنگھ کی کافی زیادہ پٹائی ہوئی تھی ڈیتھ اوورز میں لیکن دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں عرش دیپ سنگھ کی جگہ مکیش کمار کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ مکیش کمار نے ویسٹ انڈیز میں ڈیتھ اوورز میں اچھی گیند بازی کی تھی اور کافی زیادہ کفائیتی ثابت ہوئے تھے تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں عرش دیپ سنگھ ٹیم سے باہر جا سکتے ہیں اور ان کی جگہ پر مکیش کمار کو موقع دیا جا سکتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی نمبر دس کے کھلالی کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر گیارہ کے کھلالی کی تو نمبر گیارہ پر آپ کو دکھائی دیں گے خود کپتان جسپریت بومرہ جنہوں نے اس سیریز کے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہی میلا لوٹ لیا اور پہلے مقابلے میں مین آف دہ میچ کا آوارڈ بھی جیتا کیونکہ جسپریت بومرہ نے چار اوور میں چوبیس رن دے کر دو وکیٹ چٹکائے تھے اور پہلے مائچ کے پہلے ہی اوور میں انہوں نے دو دو آئرلینڈ کے بلے بازوں کو پاولین کی راہ دکھا دی تھی تو ایسے میں جسپریت بومرہ آپ کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں نمبر گیارہ پر دکھائی دیں گے چلی آپ کو ایک بار پوری ٹیم دکھا دیتے ہیں کہ دوسرے ٹی ٹوئنٹی مائچ میں کیسی ہو سکتی ہے بھارت کی پلائنگ 11 دیکھئے اوپننگ کے لیے یہ شسوی جیسوال اور رتراج گائی کو آڈ آئیں گے نمبر تین پر ہوں گے تلک ورما نمبر چار پر سنجو سامسن اس کے بعد نمبر پانچ پر آپ کو شیوان دوبے دکھائی دیں گے نمبر چھے پر رنکو سنگ نمبر سات پر واشنگٹن سندر نمبر آٹھ پر روی بشنوی نمبر نو پر آپ کو دکھائی دیں گے پرسدھ کرشنا نمبر دس پر مکیش کمار اور نمبر گیارہ پر ہوں گے خود کپتان جسپرید بومرا تو دوسرے ٹی ٹونٹی میچ کے لیے کچھ اس طرح کی رہ سکتی ہے بھارت کی پلائنگ 11 ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا نے اس سیریز کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ تو بڑی ہی آسانی سے جیت لیا تھا کیا ٹیم انڈیا اس دوسرے مقابلے میں اس ٹی ٹونٹی سیریز کو اپنے نام کر پائے گی کیا ٹیم انڈیا اس سیریز کو دوسرے ہی میچ میں اپنے نام کر لے گی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سپورٹس کلڑا کرکٹ کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور لائک کر لیجئے تاکہ آپ کو کرکٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے تیز اور سب سے پہلے مل سکے تو اپنے دوست دیپ سیگل کو دیجئے اجازت پھر ہوگی آپ سے ملاقات اب تک اپنا خیال رکھئے گا با بائی ٹیک کیر